ڈکی بھائی شمیر پاس تونوں فراڈ یوٹیوبر لوگوں کے ساتھ انہوں نے سکیم کیا لوگوں کے پیسے کھائے لوگوں کو پاگل بنایا فیک سکیپٹڈ پانٹو ورسی کی لوگوں سے فیم لیا انہوں نے ویوز لیا پیسہ چھپایا لوگوں کے ساتھ باتیں کی اور لوگوں سے ہی باتیں کرتے ہوئے آج دیکھو کتنے بڑے یوٹیوبر بنے یہ لوگ رکو رکو آپ لوگوں کو یہاں پر سب کچھ بتاؤں گا نہ ہی ایکسپوز ویڈیو ہے نہ ہی روسٹ ویڈیو ہے نہ ہی کسی پر بلیم لگا رہا ہوں پہلے ڈسکلیمر پڑھ لو دس ویڈیوز انٹرٹینمنٹ پرپس اس کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے لینا کسی کے گردو میں پتری ویارہ مت بن جنا آپ سبی لوگ تو چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف ہاں سالے بتا اب اس کے کس کے ساتھ سکیم کیا کس کے ساتھ فراڈ کیا بتاو 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 ویڈیو میں تب بہت زیادہ بول رہے ہیں تو فراڈ کیا فراڈ کیا سکیم کیا تو نے بتاو نا اب اور رکھو رکھو ابھی بتاتا ہوں جو ڈکی کے فین آئے ہیں جو پوچھ رہے ہیں اس نے کس کے ساتھ فراد کیا شامیر باس نے کس کے ساتھ فراد کیا پوائنٹس رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے سبی ویڈیو کو پرو اینڈ تک دیکھنا سکیپ وغیرہ مت کرنا اچھا آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا اچانک ان کی کلیب ویڈیو آئی ہے یہ مینز آپ لوگ بہت زیادہ سوچ رہے ہوں گے کلیب ان لوگوں نے کیسے کیا بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا پوائنٹ نمبر ون انہوں نے سکیم لوگوں کے ساتھ کیا کیا سکیم وغیرہ کوئی بھی نہیں کیا انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے پوائنٹ نمبر ون رکھتا ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاسٹ میں ان کی ایک کانٹروورسی چلی تھی شامیر باس بطلہ برادر ان لوگوں نے اکینسٹ ویڈیو بنائی تھی ان کی وائف دکی بائی کی عروب جوتوئی پر اور دکی بائی پر بھی بہت سی ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی ان لوگوں نے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آپ ان کے ساتھ کلیب ویڈیو ان کی آئی ہے تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ادھر ریال آپوائنٹ کے یہ سب سکیپٹڈ کانٹروورسی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر جتنی بھی کانٹروورسی آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو پاغل بنایا جاتا ہے پوائنٹ نمبر ون آپ لوگوں کے ساتھ سے سب کچھ سکیم ہوا ہے مینز کے فراڈ ہوا ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان اصل والی فائٹ وغیرہ ہوئی ہے یہ سب کچھ فیک کانٹروورسیز کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں اب سامنے وہ شامیر باس نے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے کچھ دن کے بعد پدلہ برادر بھی ان کے ساتھ کلیب کرتے نظر آئیں گے پوائنٹ نمبر ٹو ڈکی وائی کر رہے تھے اس تینوں میں ویلوگنگ سٹارٹ ان کو چاہیے تھے کچھ ہائپ کیونکہ یہ روز سے ڈریکٹ ویلوگنگ میں آئے جس کے بعد ان کا چینل ہو سکتا تھا مینز کے ان کا چینل ہو سکتا تھا ڈاؤن اس لیے انہوں نے ایک فیک کانٹروورسی کی انہوں نے ایک کانٹریکٹ بنایا شامیر باس کا کیونکہ یہ پہلے سے فرین تھا ڈکی وائی اس نے کہا کہ یوٹیوبر کو پکڑو اور ہائپ کریئٹ کرو انہوں نے پکڑا ایک بدلہ برادر یوٹیوبر کو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے پکڑا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو اس کے فین ہونا ڈکی کے پکے والے تو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے پردے ڈالے ہوئے ہیں وہ بدلہ برادر صحیح کہتا ہے ڈکی کے فین بچے بچے فین ہیں اور ان کے آنکھوں پر صرف پردہ ہو رہا اور ڈکی کو اپنے ابو سمجھتے ہیں میں کسی ایک یوٹیوبر کی سائٹ وغیرہ نہیں لے رہا آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کسی یوٹیوبر کی سیڈ لے رہا ہوں میں کسی کی سائٹ نہیں لے رہا میں آپ لوگوں کے سامنے صرف پوائنٹ رکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو پتا ہو گئے بدلہ برادر نے بہت سی ان کے گیسٹ ویڈیوز وغیرہ ڈالی تھی تو ان کے ساتھ ندیم بارک ان کے گھر آگئے تھے انہوں کو ریسٹ وغیرہ بھی کر لیا گیا تھا ان پر کیس وغیرہ کیے بدلہ برادر نے اور یہ اسی وقت ریسٹ ہوئے تھے اور اسی وقت ان کو بیل مل گئی انہوں نے کیس کیا دکی بھائی پر بھی کیس کیا تھا ابھی تک ان کو گرفتیار وغیرہ نہیں کیا نہ ریسٹ وغیرہ منس کیا ان کو اگر یہ سین اتنا بڑا ہوتا ہے دیفی میشن کیس لگائیں تو بھائی وہ تو اسی وقت پکڑا جاتے ہیں نیوز میں آتا ہے اور بدلہ برادر نے یہ سب سکوچ فیک اسکرپٹیڈ کانٹرویسی تھی جس کو ہائپ تھی انہوں نے اس طریقے سے ہائپ تھی کہ لوگ کے آنکھوں پر پردہ گیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ کلائب ویڈیوز آ رہی ہیں کچھ دن کے بعد بدلہ برادر بھی ان کے ساتھ کلائب کریں گے آپ لوگوں کا پتہ ہوگئے بدلہ برادر نے اب ویلوگنگ سٹارٹ کر دیا ہے جب وہے ڈکی بھائی کو کہتے تھے کہ یہ خود کہتا ہے کہ میں ویلوگنگ ویگرہ نہیں کروں گا شام ادریس جو کہ آپ لوگ یوٹیوبر کو جانتے ہوں کہ شام ادریس اس کا کیریئر ختم کیا ڈکی بھائی نے وہ کہتا تھا ویلوگنگ میں اپنی بیوی کو لے کر آنا یہ سین اچھی بات نہیں ہے ان کو ایکسپوس کیا آپ خود لے کر آرہے ہیں اپنی وائف کو ڈکی بھائی سب کونٹینٹ میں اب اس کی وائف ہی نظر آتی ہے آپ اگر لوگ بدلہ برادر کی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا میں یہ سکرپٹ بغیرہ لکھ کر بات نہیں کر رہا جو بات ہو رہی ہے ریل اینتھنٹک بات کر رہا ہوں اگر میں سکرپٹ لکھوں تو بہت سے پوائنٹس بغیرہ کر رہا ہوں بہت سے پوائنٹس آپ لوگ کے سامنے رکھ دو لیکن ریل اینتھنٹک ہر چیز ریل چلتی ہے اور ریل وہ کہتے ہیں کب تک چلتی ہے جو ریل چیز ہوتی ہے آپ لوگ اس کو سپورن نہیں دیتے ہیں نائی آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے پتہ ہے میرے سبسکرائبر بہت زیادہ کم ہے موہ پوائنٹ ابھی ہے ایک لوگ ایک ہی رکھے آپ لوگ کے سامنے پوائنٹ پوائنٹ بہت زیادہ ہے میں اگر چاہو تو بہت ویڈیو لمبی بنا سکتا ہوں لیکن کسی نے دیکھنی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میرے نائی سبسکرائبر ہے اور نائی کوئی کومنٹ کرنے والا ہے اگر کومنٹ کرے گا ہر ریل پوائنٹ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا چینل کو سبسکرائب کر دو یہ پارٹ نمبر ون تھا کیونکہ اگر ویڈیو ہی لمبی ہو جائے گی سب کچھ ایک ہی ویڈیو بتا دوں گا کیا پتہ یہ ویڈیو ابھی نہ چلے لوگوں کے سامنے نہ پہنچے اگر پارٹ ٹو چل پڑتا ہے تو لوگ خود بخود پارٹ نمبر ون دیکھیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں یہ صرف ایک انٹرو ویڈیو ہے ان پوائنٹ نمبر ون آپ لوگ کو کیا سامنے رکھا ہوئے ہیں اگر آپ لوگ اتنے ہی اچھے اینڈ اتنے ہی مطلب کہ سمجھدار فین ہے وہ سمجھ جائیں گے اس چیز کو باقی پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تو اکے بھائی باق کو تو شاکھ مت دکھا چھوٹے مجھے آنکھ مت دکھا تو روشنی مت ڈال میری ذات پہ تو سورج کو چھراغ مت دکھا حساب کے